بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے تھیورم 7.1 کلاس 9 نسی ای آٹی میتھ تو تھیورم 7.1 کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی تھیورم کو آپ اے ایس اے کانگرنس رول بھی کہتے ہیں اینگل سائیڈ اینگل کانگرنس رول تو تھیورم کی سٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ دو تھیورم آپس میں کانگرنس ہوتی ہیں اگر ان کے دو دو زاویہ آپس میں ایکو لوں اور ان دونوں زاویوں کی درمیان والی سائیڈ آپس میں ایکو لوں تو یہ اصل میں تھیورم ہے تو جو دو اینگل میں لے رہا ہوں وہ میں پہلی ٹینگل کا لے رہا ہوں B&C اور ادھر میں لے رہا ہوں E&F یعنی کہ B جو ہے وہ E کے ایکول ہے CF کے ایکول ہے اور درمیانی سائیڈ پہلی ٹینگل میں BC بن جائے گی اور دوسری ٹینگل میں EF بن جائے گی سب سے پہلے آپ given لکھیں گے given میں angle B angle E کے ایکول ہے angle B جو ہے وہ ایکول آگیا angle EK اور پھر دوسرا اس کا انگل سی اس کے انگل ایف کی ایکل آجے گا انگل سی اس ایکل ٹو انگل ایف اور درمیان میری سائٹ ادھر بی سی ہے اور ادھر ای ایف ہے تو پھر بی سی جو ہے وہ ایکل آگے کس کے ای ایف کے اگر یہ گیو نو تو پروو آپ کو کیا کرنا ہے پروو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں ٹرائنگلز آپس میں کیا ہیں کانگرویٹ ہے تو ٹو پروو میں آجے گا ٹرائنگل اے بی سی اس کانگرونٹ ٹو ٹرائنگل ڈی ای ایف نیکسٹ اس کے بعد پروف شروع ہوتا ہے اب پروف ہم کس طرح کریں گے ان ٹرائنگل کو کانگرونٹ کیسے ثابت کریں گے اس کے لیے ہم ایک رول یوز کریں گے جس کو آپ کہتے ہیں اس اے اس رول اس رول کا ہم یوز کریں گے اب یہ رول کیا ہے یہ رول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ٹرائنگلز ہو پہلی کا نام اگر ہو ABC اور دوسری کا نام ہو DEF ان کے دو دو سائٹس ایکل ہوں اور ان سائٹس کے بیٹوین والے انگلز بھی ایکل ہوں تو وہ ٹرینگلز کیا ہوتی ہیں کانگرونٹ ہوتی مثال کے طور پر اس کا AB اس کے DE کے ایکل ہو اس کا BC اس کے EF کے ایکل ہو اور اس کا انگل بھی اس کے انگل ایکل ہو تو اگر دو ٹرینگلز میں دو سائٹس اور درمیان والے انگلز اگر ایکل ہوں تو وہ ٹرینگلز کیا ہوتی ہیں کانگرونٹ ہوتی ہیں اس کو SAS رول ہم کہتے ہیں اس رول کا یوز کر کے ہم ان دونوں ٹرینگلز کو آپس میں کانگرونٹ ثابت کریں اب اس رول کو یوز کرتے ہوئے کس طرح ہم ان دونوں ٹرینگلز کو ایکل ثابت کریں گے اس کو ذرا آپ سمجھیں اب دیکھیں آپ کے پاس جو ٹرینگلز ہیں ان میں پہلی ٹرینگلز دیکھیں بی سی اور ای 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 ایکول ہیں اینگل بی اینگل ای ایکول ہیں اگر ہم کسی طرح ثابت کر دیں کہ بی اے یا اے بی ایکول ہے ڈی ای کے تو پھر ایس اے ایس رول کے تحت یہ دونوں ٹینگلز آپس میں کیا ہوں گی ایکول ثابت ہو جائیں گے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اے بی اور ڈی ای کو آپس میں ایکول ثابت کر دیں تو پروب میں آپ لیکھیں فسٹ آف آل فسٹ آف آل فسٹ آف آل وی وی پروف ہم کیا پروف کریں گے اے بی ایس ایکول ٹو ڈی ای کیونکہ اگر اے بی ڈی ای کے ایکول ہو گیا تو پھر ایس اے ایس رول کے تحت یہ دونوں ٹینگلز آپس میں کیا ہوں گی کاندرونڈ ہوں گی اب یہ چیز ہم پروف کیسے کریں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس دو لائنے ہوں ایک اے بی ہے اور ایک ڈی ای ہے ان کے آل پاسیبل کیسز کتنے ہوں گے ان کے آل پاسیبل کیسز جو ہوں گے وہ تین ہوں گے پہلا تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اے بی ڈی ای کے ایکول ہو دوسرا یہ ہے کہ اے بی جو ہے وہ بڑی ہو ڈی ای سے اور تیسرا کیس یہ ہے کہ اے بی جو ہے وہ چھوٹی ہو ڈی ای سے یہ تین ہی کیسز ہیں ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا کیس کوئی نہیں ہے تو اگر کسی طرح ہم یہ ثابت کر دیں کہ اے بی بڑا نہیں ہے ڈی ای سے اے بی چھوٹا نہیں ہے ڈی ای سے تو پھر کیا ثابت ہو جائے گا کہ اے بی ڈی ای کے ایکول ہیں تو ہم ان دونوں کیسز کو ڈسکاس کریں گے نمبر ٹو نمبر تھری ان کو ہم پروف کریں گے کہ یہ جو ہیں یہ دونوں ٹو نہیں ہیں یہ دونوں فالس ہیں اگر اے بی is not greater than ڈی ای اے بی is not less than ڈی ای تو پھر کیا پروف ہو جائے گا اے بی is equal to ڈی ای تو سب سے پہلے آپ let کر لیں let a b is greater than ڈی ای suppose کر لیتے ہیں اے بی ڈی ای سے کیا ہے بڑا ہے اگر اے بی اس ڈی ای سے بڑا ہے تو پھر ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے پی یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے پی یعنی اے بی کی اوپر ایک پی پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ اس طرح ہے کہ پھر بی پی اور ڈی ای آپس میں کیا ہیں برابر ہیں تو آپ پی کو سی سے ملا دیں گے پی کو سی سے ملا دیں گے تو ہم نے suppose کیا کہ a b is greater than ڈی ای then then let let p be a point p be a point on a b such that such that b p جو ہے وہ equal ہے کس کے ڈی ای کے اگر a b b ڈی ای کے equal نہیں ہے a b ڈی ای سے بڑا ہے تو پھر ہم نے ایک پی پوائنٹ لے لیا یہ پوائنٹ اس طرح لیا کہ پی سے لے کے بی تک برابر آگیا ڈی سے لے کے ای تک اب یہ جو چھوٹی ٹرائنگل ہے بی سی پی ڈی ای 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 ا بی سی ایکل ٹو ای 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 ا کیا ہے سپوزیشن کیے اور لیکھیں آپ بی پی جو ہے وہ برابر ہے کس کے ڈی ای کے یہ آپ نے کنسٹکشن کیا ہے کنسٹکشن یا سپوزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب چیک کریں کون سی تین چیزیں آپ نے برابر ثابت کی ہیں ایک سائیڈ ہے پھر انگل ہے پھر سائیڈ ہے اور یہ جو انگل ہے یہ ان سائیڈوں کے درمیان میں آتا ہے دیکھیں سائیڈ بی سی سائیڈ پی بی اور انگل بی درمیان میں آگئے ادھر بھی سائیڈ ای ایف ڈی ای اور انگل ای درمیان میں آگئے تو ایس ای ایس رول کے تحت یہ دونوں ٹرینگلز جو ہیں آپس میں کیا ہوں گی ایکول ہوں گی تو آپ لیکھیں سو دیر فور ٹرائنگل بی پی سی اس کانگلنٹ ٹرائنگل ڈی ای ایف اب جب دونوں ٹرینگلز آپس میں کانگلنٹ ہوگی تو مجھے بتائیں ان کی تمام جو کارسپاننگ پارٹس ہیں وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں ایکول ہوتے تو اس ٹرائنگل کا یہ جو انگل ہے چھوٹے والا یہ والا یہ والا انگل اس کا نام ہے بی سی پی یہ اس کے کس انگل کے ایکول آلے گا ایف کے ایکول آلے گا یا ایف کو آپ پورا نام دینا چاہیں تو یہ انگل ای ایف ڈی ہو جائے گا تو آپ لکھیں دی اینگل بی سی پی یہ برابر آ گیا ہے اینگل کس کے ای ایف ڈی اور اس کی ریزن آپ لکھیں کہ یہ کارسپاننگ پارٹس آف کانگرنٹ ٹرائنگلز ہیں سی پی سی ٹی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انگل ہے انگل ایف جو ہے یہ گیون میں کس کے ایکول ہے انگل سی کے ایکول ہے چیک کریں انگل سی کے ایکول ہے اب لکھیں بٹ اچھا انگل سی کا پورا نام کیا ہے بی سی اے تو آپ پورا نام یہاں بے یوز کریں بٹ انگل جو ای ایف ڈی ہے یہ گیون میں کس کے ایکول ہے انگل بی سی اے کے ایکول ہے اور اس کی ریزن ہے کہ یہ تو گیون ہے یہ تو گیون ہے اب اس کو میں نمبر ون کہہ رہا ہوں اور اس کو میں نمبر ٹو کہہ رہا ہوں ذرا ون اور ٹو کو کمپیئر کریں چیک کریں انگل بی سی پی جو ہے یہ کس کے ایکول ہے انگل ای ایف ڈی اور انگل بی سی اے جو ہے یہ کس کے ایکول ہے angle EFD اس کا مطلب ہے یہ دونوں جو ہیں angle BCP angle BCA یہ دونوں ایک ہی angle کی equal ہے اور وہ ایک angle کون سا ہے EFD مطلب کہ ان دونوں کی value same ہے اگر value same ہے تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ angle BCP BCP یہ equal آگا ہے angle BCA کے اور اس کی reason آپ دیں by one and two by one and two اب ذرا diagram میں آپ دیکھیں کہ BCP یہ چھوٹا angle باندھ رہا ہے یہ والا angle یہ بی سی پی ہے اور BCA یہ بڑا angle باندھ رہا ہے یہ والا کیا یہ possible ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک ہوں یہ possible نہیں ہے تو نیچے آپ لیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس چیز آئی ہے angle BCP is equal to angle BCA یہ possible نہیں ہے آپ لیکھیں which is not true which is which is not which is not true اب ہم ایک ایسی result پہ پہنچے ہیں جو true نہیں ہے یہ کیوں ایسے یہ اس لیے ایسے ہے کہ ہم نے کوئی چیز wrong suppose کی ہے تو ہم نے کیا suppose کیا تھا ہم نے suppose یہ کیا تھا ہم نے suppose یہ کیا تھا کہ AB is greater than DE اس کا مطلب ہے ہماری supposition کیا ہے wrong ہے تو آپ end پہ لیکھیں so our supposition is wrong so AB is not supposition کیا ہے AB is greater than DE تو آپ لیکھیں so AB is not greater than DE تو تین cases تھے اور تین میں سے ہم نے ایک کو proof کر دیا ہے کہ وہ wrong ہے یعنی AB DE سے greater نہیں ہے اب چیک کرتے ہیں کیا AB DE سے less ہے ہو سکتا ہے یہ less ہو تو اس کو ذرا suppose کرتے ہیں اب لیکھیں no no let AB is less than DE suppose کر لیتے ہیں کہ AB DE سے چھوٹا ہے اگر چھوٹا ہے تو پھر DE کے اوپر ہم نے ایک point لیتے ہیں جس کو ہم M کہہ دیتے ہیں یہ point ہم نے اس طرح لیا کہ M E اور AB equal ہو گئے کیونکہ DE بڑا ہے ہم نے suppose کیا ہے دی ای بڑا AB چھوٹا ہے تو پھر ہم نے M لے لیا تاکہ AB اور ME آپس میں equal ہو جائیں تو لیکن let M be a point M be a point on DE such that such that AB is equal to EM اس M کو آپ F سے ملا دیں سیم جیسے پہلے آپ نے یہاں پہ P لیا تھا اور C سے ملایا تھا یہاں پہ M لے گی آپ نے F سے ملانا ہے اب ان دونوں ٹرینگلز کو ABC کو اور EFM کو آپ نے آپس میں کیا ثابت کرنا ہے کانگورت ثابت کرنا ہے آپ لیکھیں جی نو ان ٹرینگل ABC and ٹرینگل EMF اس کا BC اس کے EF کے equal ہے آپ لیکھیں BC is equal to EF یہ کیا ہے یہ آپ کو given ہے یہ given ہے اس کا angle B اس کے angle E کے equal ہے angle B is equal to angle E یہ بھی آپ کو کیا ہے یہ بھی given ہے اس کا A B اس کے EM کے equal ہے اس کا A B جو ہے یہ equal ہے EM کے اور یہ آپ نے ابھی construction کیا ہے اس کو لیکھیں construction construction اب دیکھیں یہ side ہے یہ angle ہے یہ side ہے تو اسے اس rule کے تحت یہ دونوں ٹرینگلز آپس میں کیا ہوں گی کانگورت ہوں گی آپ لیکھیں therefore triangle ABC is congruent to triangle EMF اب اگر یہ دونوں ٹرینگلز آپس میں congruent ہے ان کی تمام corresponding parts آپس میں کیا ہوں گی equal ہوں گی تو لہٰذا اس کا یہ جو angle ہے C جس کا پورا نام ہے B C اس کے کس angle کی equal آئے گا اس angle کی equal آئے گا E FM تو آپ لیکھیں so angle B C A is equal to angle E FM یہ آپ اس میں equal ہوگی اس کی reason آپ دیں گے corresponding parts صاف congruent triangles اور اس کی اوپر آپ reason دیں گے S A S rule اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ given میں angle C کس کے equal ہے F کے بھی equal ہے یہ جو بڑا angle ہے یہ تو given میں اس کے بھی equal ہے تو اس کے بعد لیکھیں but angle B C A angle B C A equal ہے کس کے angle E F D F کا میں پورا نام لے رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ F پہ دو angle بن رہے ہیں نا ایک angle E F M ہے اور دوسرے angle E F D ہے تو جب ایک point پہ دو angle بنتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم پورا نام دیتے ہیں تو F کا پورا نام ہے E F D angle E F D اس کو نمبر 3 کا نام دیں اس کو نمبر 4 کا نام دیں اب 3 and 4 کو کمپیر کریں 3 میں angle E F M یہ کس کے اقل ہے angle B C A اور 4 میں angle E F D یہ کس کے اقل ہے angle B C A تو یہ دونوں ایک angle کے equal ہیں دونوں کی value سیم ہوئی تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے equal ہوئے this implies angle E F M جو ہے یہ کس equal آگر جی angle E F D کے اس کی reason آپ لکھیں by 3 and 4 by 3 and 4 اب دائیگرام سے دیکھ کے مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں angle جو ہیں E F M اور E F D آپس میں equal ہو سکتے چیک کریں E F M یہ پہلے والا کون سے ہے E F M یہ والا angle ہے چھوٹے والا اور E F D کون سے ہے E F D یہ بڑا angle ہے یہ والا تو یہ بناور سے نظر آ رہا ہے کہ یہ آپس میں equal نہیں ہو سکتے یہ تو possible ہے یہ تو wrong ہے آپ لکھیں which is not true which is not true اب کیوں آپ کے پاس ایک ایسا result آیا ہے جو کہ true نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی supposition جو ہے وہ wrong ہے ہم نے کیا suppose کیا تھا آپ چیک کریں شروع میں ہم نے کیا suppose کیا تھا ہم نے suppose کیا تھا A B is less than D یہ ہے اس کے بعد پھر آپ لکھیں ہیں end پہ so over supposition is wrong یعنی کیا wrong ہے so A B is not less than D A B is not less than D اب ذرا چیک کریں کہ ہم نے پروف کر دیا کہ جو A B ہے وہ greater نہیں ہے D سے and ہم نے پروف کر دیا کہ A B جو ہے وہ less than نہیں ہے D اگر A B D E سے بڑا بھی نہیں ہے A B D E سے چھوٹا بھی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ A B جو ہے وہ D E کے کیا ہے equal ہے اب اس چیز کا use کر کہ ہم ان دونوں triangle کو کیا کریں گے کانگر ثابت کریں گے تو آپ لے کے جی نو نو ان triangle A B C and triangle D E F اس کا angle B اس کے angle E equal آگ B is equal to angle E اور اس کی B C side اس کی E F equal آگئی بلکہ اس کو پہلے لکھیں آپ B C side equal E F K یہ دونوں given ہے given یہ بھی given ہے اور A B برابر D E یہ ابھی ہم نے ثابت کیا ہے اس کا A B برابر آگیا اس کے کس equal آگیا D E کے equal آگیا D E یہ ہم نے ابھی prove کیا ہے تو اس کا لکھیں prove تو اب یہ side ہوگی یہ angle ہوگیا یہ side ہوگی تو S A S کے تحت یہ دونوں triangle آپس میں کیا ہوں گی congruent ہوگی ہوگی triangle ABC is equal to triangle D E F اور اس کی reason آپ لکھیں by S A S rule تو یہ ہمارا required prove تھا جس کو ہم نے ثابت کر بھی ہے اب میرا آپ سے ایک question ہے question یہ ہے کہ اس theorem میں ہم نے یہ prove کیا کہ اگر دو angle آپس میں equal ہوں دو triangle کے اور درمیانی side equal ہو تو وہ triangle آپس میں کیا ہوتی ہیں کانگرونٹ ہوتی اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر side درمیان والی نہ ہو کوئی اور side ہو تو کیا پھر بھی triangle equal ہوں مثال کے طور پر یہاں ہے c جو ہے وہ f equal ہے اور میں کہتا ہوں a b side جو ہے وہ d e side equal ہے تو کیا پھر بھی یہ triangle equal ہوں گی یعنی side angles کے بیچ میں نہ ہو تو کیا پھر بھی triangle equal ہوں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ triangle پھر بھی equal ہوں گی وہ کس طرح suppose کالنے یہ angle alpha ہے یہ angle beta ہے اور b اور e equal ہیں تو یہ بھی alpha ہوگا c اور f equal ہیں تو یہ بھی بیٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے اب total angle کتنے ہوتے 180 ہوتے ہیں تو یہ angle a ہے یہ 180 میں سے alpha کو بھی minus کریں گے بیٹا کو بھی minus دی کتنا ہوگا یہ بھی 180 میں سے آپ alpha کو minus کریں گے اور b to d کی value اور a کی value کیا ہوگی same ہوگی اس کو مطلب ہے a اور d اپس تو وہ triangle آپ میں کیا ہوتی ہیں congruent ہوتی ہیں اور اس کو آپ s a a rule کہتے ہیں یا آپ اس کو a a s rule کہتے یعنی side کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ درمیان میں ہو دو angles ہو کوئی بھی side ہو تو وہ triangles آپ میں کیا ہوتی ہیں congruent ہوتی اللہ حافظ